بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ علیہ محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم چودہ آگست یوم اعزادی پاکستان کے حوالے سے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں امید کرتا ہوں دیکھیں گے بچوں کو دکھائیں گے عمل کرنے کی کوشش کریں گے آگے شیئر بھی کریں گے ایک بات دیکھنے میں آ رہی ہے جس طرح ہر سال کی طرح بچے چہرے پر جنڈا بناتے ہیں چہرے کو بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں باجے بجا کر یوم اعزادی منانے کی کوشش کرتے ہیں میوزک چلا کر گانے باجے سن کر یہ تو طریقہ کار چل رہا تھا اب ایک چیز مزید ایڈ بچوں نے کر رہی ہے جس کا نام ہے کلیکرز کلیکرز دو بال ہیں جو آپس میں ٹکراتے ہیں اور ٹک ٹک کی آواز پیدا ہوتی ہے کانوں میں لگتی ہے یہ وہ کھیل ہے یہ وہ کھلونہ ہے جس پر امریکہ یورپ کنٹریز میں پبندی ہے اس کھلونے کے ذریعے بچوں کی ناک کی ہٹی ٹوٹی آنکھیں زائیں ہوئی ہم مواد بھی واقع ہوئی بدقسمتی سے آپ ملک پاکستان میں بھی یہ کھیل آ چکے اور یہ بچے کھلونے لے رہے ہیں والدین لے کر دے رہے ہیں تعامل کر رہے ہیں پیسہ دے رہے ہیں پریز اپنے بچوں کی حفاظت کریں بچوں کی جان بہت قیمتی ہے تو بعد پہ جب نقصان ہوتا ہے اس پر ہم پچھتاتے ہیں لیکن یوم اعزادی پاکستان یہ نعمت ہے اور یہ ہمیں نعمت کب ملی مبارک مہینے رمضان المبارک اس تائیسویں رات تقریباً بارہ بجے ہمیں ملک پاکستان کی نعمت ملی اور جب ملک پاکستان کے لیے اٹھارہ سو ستاون ایٹین فیفٹی سیون میں اس کے لیے کوشش کی گئی تو بائیس ہزار علماء اکرام نے اپنی جانوں کے نظرانے پیش کیے اور پھر انیس سو سنتالیس تک تقریباً تیس لاکھ مسلمانوں نے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا شہادت کے رتبے سے فائز ہوئے اب یوم اعزادی اصل میں برسی کا دن ہے کہ ہم نئے کامال کریں قرآن پاکی تلاوت کریں نفل پڑھیں شکرانے میں دروشری پڑھیں اسال سواب کی محفل سجائیں جنہوں نے ملک پاکستان بنانے میں اپنی جانیں قربان کی ان کو ہم اسال سواب کریں بدقسمتی سے آج ہمارے بچے بڑے ہیں اب تو معاذ اللہ اس رات شرابیں پی جاتی ہیں فائرنگ کی جاتی ہے اور نہ جانے کتنے کتنے بڑے گناہ ہوتے ہیں مال کا زیاد جانوں کا زیاد اللہ نراض اللہ کے رسول نراض اب چہرے پر بھی تصویریں بنائی جاتی ہیں چہرے کو پینٹ کیا جاتا ہے بچے تصویر وڑی شرٹ پہنتے ہیں اس کے حوالے سے مسئلہ سنیں بچوں کو بتائیں چودہ گس آ رہی ہے عمومن اس موقع پر لوگ تصویر والا لباس پہنتے بھی ہیں اور اپنے بچوں کو بھی پہناتے ہیں بلکہ اب تو عام رواج ہو گیا عام طور پر بھی تصویر والی شرٹیں پہنی جاتی ہیں یاد رکھ لیجئے لباس پر جاندار کی تصویر بنی ہو اور اتنی بڑی ہو کہ زمین پر رکھ کر کھڑے کھڑے دیکھیں تو عذا یعنی پارٹس جسم کے واضح نظر آئیں ایسی تصویر والا لباس پہننا جائز نہیں ہے عالی حضرت رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کسی جاندار کی تصویر جس میں اس کا چہرہ موجود ہو اور اتنی بڑی یعنی واضح ہو کہ زمین پر رکھ کر کھڑے ہو کر دیکھیں تو وہ نظر واضح آئے تو عذا کی تفصیل ظاہر ہو اس طرح کی تصویر جس کپڑے پر ہو اس کا پہننا پہنانا یا بیچنا سب ناجائز ہے اور اسے پہن کر نماز مکروع تحریمی ہے یعنی ایسی نماز دوبارہ پڑھنا واجب ہے پاکستان ملک بنانے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ایک ٹکرا حاصل ہو جائے گا الگ ہمیں زمین مل جائے گی الگ ملک مل جائے گا جائدادیں اکٹھی کریں گے سٹیٹس ملیں گے عیش کی زندگی گزاریں گے بلکہ سب سے بڑا مقصد پاکستان بنانے کا یہ تھا کہ ہم اسلام کے مطابق اپنی زندگیاں گزار سکیں یہ سب سے بڑا مقصد تھا اور یہ ہی نعرہ بھی لگایا جاتا تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کون ہمارے رحمہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ قائد اعظم نے جو لاہور میں تقریر کی اس تقریر کا خلاصہ کچھ یہ تھا انہوں نے کہا کہ ہمارا خدا ان سے جدا ہے ہمارا خدا ایک ہے پھر کہا ہمارے آقا آخری نبی ہیں یہ کہا گیا ہمارا کلچر ان سے ڈیفرنٹ ہے ہمارا مذہب ان سے الگ ہے اور پھر اس میں یہ بھی الفاظ کہے گے قائد اعظم محمد علی جنہ نے یہ کہا اس لئے ہمیں ایک سیپرر سٹیٹ کی ریاست کی ضرورت ہے ایک ایسی ریاست کی ضرورت ہے جہاں پر ہم اسلام کے مطابق اپنی زندگیاں گزار سکیں تو یہ قائد اعظم نے ایک تقریر کی لاہور میں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا تو یہ مقصد سب سے بڑا یہ تھا کہ ہم اسلام کے مطابق اپنی زندگیاں گزار سکیں بھرسگیر میں اب گائیں کی قربانی نہیں کر سکتے تھے ابھی بھی وہاں مسائل ہیں بہت مسائل تھے جس کی وجہ سے ہمارے علماء اکرام نے لیڈرز نے ملک پاکستان کے لئے کوششیں کی اور بائیس ہزار علماء اکرام نے اپنی جانوں کے نظرانے پیش کیے اور عام مسلمانوں نے تقریباً تیس لاکھ تک مسلمانوں نے قربانیاں دی تو اس دن کو شکرانے کی طور پر منائیں اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ پاک نے ہمیں اتنی عظیم نعمت سے نوازہ ہے اللہ پاک ہم سب کو ملک پاکستان کے ایک ایک انچ کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہن نبی جل امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم